سبینہ کی خوب کو سبینہ سے کہتی ہے کہ تمہارے یہ غلط فیصلے نے تمہاری زندگی میں توفان برپا کر دیا جس کی سزا تم آج تک بھکت رہی ہو دوسری طرف موید کی ماں موید کو سمجھاتی ہے کہ تم یہ سب مت کرو اور سبینہ کو لے آؤ مگر موید ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور آفیس چلا جاتا ہے مگر وہاں جا کر بھی اس کا دل نہیں لگتا اور وہ پریشان ہی رہتا ہے اس کے بعد جب موید گھر آتا ہے تو اس کے والد اسے کہتے ہیں کہ اس طرح عذیت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی فیصلہ کر لو دوسری طرف شانزے سبینہ کو دھکا دیتی ہے اور نکالنے لگتی ہے اتنے میں وہاں پر سرمت آ جاتا ہے اور وہ سبینہ کو گرنے سے روک لیتا ہے شانزے کا والد کو شانزے پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسے تھپڑ بانے لگتے ہیں مگر رک جاتے ہیں اس کے بعد سرمت شانزے سے کہتا ہے کہ تم جیسی تمیز اور بدلی حاصل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی یہ کہہ کر سرمت وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر سبینہ کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے دوسری طرف عبیرہ موید کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں موید کہتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا میں سبینہ سے محبت کرتا ہوں عبیرہ گصہ میں کہتی ہے تم اس سے محبت کرتے ہوں مگر وہ تم سے پیار نہیں کرتی موید کہتا ہے کہ وہ نہ کرے مجھ سے محبت میری محبت ہم دونوں کے لئے کافی ہے عبیرہ کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے مرنے کے لئے تیار ہوں اور موید کو اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف سرمت اور سبینہ ایک ساتھ ہسپٹل میں ہوتے ہیں موید انہیں وہاں دیکھ لیتا ہے اور موید کو ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر بہت جیلسی ہوتی ہے مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالا ایکن کو کلک کریں